بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام علیہ السلام کی شہادت کی خبر رسول خدا نے دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومین کو رائے خدا میں شہادت کی خبر دی تھی جنگ عوض میں مولا علیہ السلام جب شہید نہیں ہوئے تو آپ نے رسول خدا کے سامنے اپنی حسرت کا اظہار کیا اور اس کیا یا رسول اللہ میں شہادت کی نعمت سے محروم رہا ہوں اور میں اس میں محرومی پر غنغین ہوں رسول خدا نے فرمایا یا علی شہادت تمہارے عقب میں ہیں جنگ خندق میں عمر ابن عبدود نے آپ کے سر پر تلوار کم لکے تھے جس سے آپ کے سر پر زخم ہو گیا تھا اور چیرہ خون سے آلود ہو گیا رسول خدا نے آپ کا خون صاف کیا اور آپ مسلسل یہ فرماتے تھے نا جانے زن کا ہوں گا جبکہ آخری زمانے کا بخبت ترین شخص تیری ریش کو تیرے خون سے خضاب کرے گا رسول خدا نے مہا شبان کے آخری جمعہ میں خطاب کیا اور آپ نے مہا رمضان کے فضائل بہن کیا خطبے کے آخری میں مولا کائنات اٹھے اور یا رسول اللہ اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے آپ نے فرمایا ابو الہسن اس مہینے کا بہترین عمل مہارمِ الائی سے پریس پر آزد رونے لگی رسول خدا جو ہے وہ گریہ کرنے لگے مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس مہا رمضان میں تجھ پر بڑا ظلم کیا جائے گا اور میں دیکھ رہا ہوں تم نماز عدد کر رہے ہو اور اولین اور آخرین کا بدبخت جو ناکہ سالہ کو پی کرنے والے بدبخت ترین شک کے مانند ہے اور وہ آگے بڑھ کا تمہارے سر پر حملہ کر رہا ہے جس سے تمہاری داڑی رنگین ہو گئی مولا علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ کیسا میرے دن سلامت ہوگا نمی اکرم نے فرمایا جی ہاں تیرہ دن سلامت رہے گا جب مولا کائنات کی عبد الرومان بن ملجم کی بیعت کے لیے آیا تو آپ نے بڑی دیر سے تک اس کا چہرہ دیکھتے رہے آپ نے فرمایا میں تجھے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح صحیح جواب دینا تو اس نے کہا میں صحیح جواب دوں گا اس نے کہا آپ نے فرمایا کہ جب تو لڑکوں کے ساتھ کھلنے جاتا تھا تو تجھے آتا ہوا دیکھتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کتے چہرانے والی عورت کا بیٹا میرے پاس آ رہا ہے ابن ملجم نے کہا ہاں پھر آپ نے فرمایا جب تو جوان ہوا اور تیرا گزر ایک شخص سے ہوا تو اس نے تجھے گہری نظروں سے دیکھ کر کہا تھا کہ تُو قوم سموت کے بخت ترین شخص سے زیادہ بڑا بدبخت ہے ابن ملجم نے کہا ہاں یہ صحیح ہے آپ نے فرمایا تجھے تیری مانے بتایا کہ وہ تیرے ساتھ حالت حیز میں حملہ ہوئی تھی ابن ملجم نے کہا کچھ دیر رکا پھر اس نے کہا جی اے بھی دوسر ہے آپ نے فرمایا کھڑا ہو اور آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تیرا قاتل یہودی کی مانند ہوگا بلکہ یہ مکمل یہودی ہوگا رسول اللہ خدا نے مجھ سے فرمایا تھا جب بھی ابن ملجم کو دیکھتے تھے تو مولا کے انہوں نے کہتے تھے میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کھل کر اپنی شہادت کی دعا کرتے تھے اور آپ اپنے سر سے امامہ اتار کر قرآن کریم پر سے رکھتے تھے اور دعا کرتے تھے خدا ہے ان لوگوں سے ملول ہو چکا ہوں اور یہ کہہ کر آپ نے سر اور رئیش مبارک کی طرف اشارہ کرتے تھے اپنی ضربت سے قابل اپنی دختر جناب امک السین کو یہ خبر دی تھی کہ میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا ہے انہوں نے میرے چہرے سے غبار صاف کے اور انہوں نے فرمایا علی تمہارا کوئی قصور نہیں تم نے اپنا فرض آدھا کر دیا مولا کائنات 63 برس کے ہوئے تھے اور ماہ رمضان میں مولا کا دستور یہ تھا کہ اپنے اولادوں کے پاس روزق افتاری کرتے تھے ایک رات امام حسن ایک رات امام حسین اور ایک رات جناب زینب قبرا اور ایک رات جناب زینب سغرا ام کلسم کے پاس انیس کی شب آپ کی افتاری ام کلسم کے پاس تھی بی بی نے افتاری کا سمان دیا اور اس میں جوکی دو روٹیاں اور ساتھ میں دودھ کا پیالا گئی تھا آپ نے حکم فرمایا دودھ اٹھا لو اور آپ نے نان اور جوکی روٹی سے اپنی افتاری کی آپ کے اولاد نے جب یہ خواب سنا کہ آپ کو ایک بدبخت ترین جو ہے وہ قتل کرے گا تو ان کی چیخیں بلند ہوئے تھیں اور مولا ہی نے خدا کا واسطہ دے کر خاموش کرتے تھے کہ اور ان کو نصیت کرتے تھے اور نیکی اور برائی سے پریز کرنے کا حکم دیتے تھے تو خدایہ ہمارے لئے موت کو برکت فرما آپ نے فرمایا اے میری پہلی دختہ تیرے والد نے بڑے بڑے دلیروں کو قتل کیا اور حوالناک وادیوں کو عبور کیا لیکن میرے دل میں کبھی خوف محسوس نہیں ہوا لیکن آج میرے دل میں میرا دل گھبرائے ہوا ہے اور آپ نے انہا لی اللہ و انہا اللہ راجعوں کی تلاوت کی اور دشمن خدا عبد الرحمن بن ملجم جو خوارج کا ایک نظیار رکھتا تھا اس کے قتامہ نامی عورت سے عشق و محبت چل رہی تھی اس عورت کا باپ بھائی اور شہر نیروان میں قتل ہو چکے تھے ابن ملجم سے شادی کرنا چاہتی تھی اس عورت نے اپنے نگا کی پیشکش کی کہ اگر تو مجھے امیر المومن کو قتل کر دے اور اس بے ہویا عورت نے کہا میرا حق میری ہے کہ تم مجھے تین ہزار دینار دوگے غلام اور کنیز دوگے اور مولای کائنت کو قتل کروگے تو اس نے کہا یہ کام تو بہت مشکل ہے بارال اس نے تین لوگوں کے ساتھ مل کے جو تینوں خارجی تھے کہا کہ ہم ایک وقت میں تینوں کو اگر قتل کر دیں تو عالم اسلام میں فساد کی بنیاد ختم ہو جائے گی اس وقت انہوں نے کہا امام علیہ السلام معاویہ ابن عبی صفیان عمر بن عاص پورے عالم اسلام میں عمد نعمان قائم ہو جائے گا عبد الرحمان ملجم نے کہا میں علی کو قتل کروں گا برق بن عبداللہ نے کہا میں عمر بن عاص کو مصر میں قتل کروں گا اور تیسرا خارجی جو تھا انبری اس نے کہا میں شام پہنچ کر معاویہ کو قتل کروں گا ان تینوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انیس رمضان کی فجر کا واقعہ سیٹ ہوا اور ابن ملجم جو تھا اس رات مسجد میں اور وہیں سویا اور ایک دو خارجی جو اس کے ساتھ تھے ایک کا نام شیب بن بہر تھا اور دوسرے کا نام وردان بن مجالہ امام علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے نماز پڑھنے لگے پھر آپ نے ازان دی اور دستہ ازان سے نیچے اترے آپ خدا کی تذبیع اور تقبیر کر رہے تھے نبی اکرم پر دروت بھیج رہے تھے پھر آپ مسجد میں سوہوے افراد کو جگانا شروع کر دیا اور یہ آیت پڑھنی شروع کی نماز برائی اور بے حیید سے روکتی ہے پھر آپ نے ابن ملجم کو اٹھایا جو موں کے بل لیٹا ہوا تھا اس نے وہ تلوار چھپائی ہوئی تھی یہ کہہ کر آپ چلے گئے اور محراب میں تشریف فرما ہوئے نماز شروع کر دی اور نماز جب پڑھنے میں مصروف ہو گئے تو پہلی رکعت پڑھی اور پہلا سجدہ گیا پھر آپ سر کو اٹھایا اور وہ لین آگے بڑھا اور آپ کے سرے تر پر تلوار کا وار کیا اور اس تلوار کی جو وار ہوئی وہیں پڑھی جہاں عمر ابن عبدعوت عامری کی ضبط لگی تھی آپ نے پڑھا بسم اللہ حیوہ باللہ حیوہ اللہ ملت رسول اللہ جب مولا علیہ السلام کے سر پہ یہ ضرب پڑھی تو امام علیہ السلام چہرے کے بل زمین پر گر گئے اور پھر آپ نے چکر فرمایا مجھے ابن ملجم نے قتل کیا ہے مجھے فرزند یہودہ نے قتل کیا ہے ابن ملجم تمہارے حاصل نکلنا نہ پائے جب اس کے قبل کیونکہ اس سے پہلے عمر ابن خطاب کے دور میں یہ ہوا تھا کہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ نے بے گناہوں کو قتل گیا تھا جب لولو نے اس کو پر حملہ گیا تھا اور ویسے ہی حاصل مولا علیہ نہیں چاہتے تھے ہونے پائے امام علیہ السلام کی احتیاط اور حق پرستی تھی آپ نے اپنی پیشانی پر بٹی باندھی اور زخم پر مٹی ڈالنے شروع گی لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے اردہ آپ کے سر کا خون آپ کے سینے تک پھیل چکا تھا اور آپ کی برداشت کا عالم تھا کہ چیخنے چلانے کے بجائے بار بار یہ فرماتے تھے فستو بے رب القعب رب قعب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں یہ وہی کچھ ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا اور خدا اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ثابت ہے جب جامعہ مسجد کے کوارٹر آپس میں ٹکرائے اور آسمان ملائکہ کی چیخیں بلند ہوئی اور سیاہ آندھی چلی جب مولا کے کائنات پہ حملہ ہوا جبرائیل امین نے زمین اور آسمان کے درمیان عوض دی جسے ہر بیدار انسان نے امنہ کانوں سے سنا خدا کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے خدا کی قسم آسمان کے ستارے بجھ گئے اور تقویٰ کے ستون مندھم ہو گئے خدا کی قسم مضبوط رسی کے بل کھل گئے رسول خدا کے ابنہم شہید ہو گئے وسیعہ مشتبہ شہید ہو گئے علیہ مرتضہ شہید ہو گئے اور خدا کی قسم سید العوسیہ شہید ہو گئے اور کائنات کے سب سے بڑے بدبخت نے انہیں شہید کیا اور امام حسن و امام حسن دورتے پہ پہنچے اور امام علیہ السلام نے امام علیہ السلام کا سر اپنے پیروں پر اس پر سر رکھا اپنے اپنی آغوش میں لیا اور پھر اسی میں مولا علیہ السلام غشی تاری ہو گئی اور امام حسن علیہ السلام رونے لگے اور وہ آنسو اتنے گرم تھے کہ مولا کائنات کے چہرے پر پڑی تو آپ نے آگے کھول دی اور امام حسن کو روتے ہو فرمایا کہ حسن یہ گریہ کیسا ہے آج کے بعد تیرے والد پر کوئی پریشانی نہیں فرزن آج تو تو مجھے مجھ پر رو رہے ہو جبکہ کل تجھے مظلومیت کے عالم زہر سے شہید کیا جائے گا اور یوں تم اپنے نانا والد اور والدہ سے ملاقات کرو گے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے تو اے دشمن خدا تجھ پر لانت ہو تو نے امیر المومن کو قتل کیا پوری امت کو جو ہے اسلامیے کو تو نے یتین کر دیا امیر المومنین نے تجھے پناہ دی تھی اور سب پر تجھے فضیلت دی تھی لیکن اس کا بدلہ تو نے یہ دیا امام حسن علیہ السلام نے جو ہے اس کے بارے میں کہا اور جب وہ بھاگ گیا تھا تو مولا علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ باب کندہ سے آئے گا اور یہ جو ہے فرزند یہودہ عبد الرحمان بالملجم تھا اور جب یہ آواز ہو رہی تھی تو خزیفہ جو ہے وہ جا گئے تھے اور انہوں نے جا کے اس کو پکڑ لیا تھا اور کسی کسی جو کہا گیا ہے کہ ابن حجر نے جو ہے حجر بن عدی نے اور پھر جیسے ہی حاطف غیبی جب مولا علیہ السلام گھر پہنچے تو حاطف غیدی سے آواز آ رہی تھی قتل الامیر المومین کی صددی تو وہی یہ خبر پورے کوفے میں پھیل گئی اور کوفے کے مردوزن تیزی سے مزدی طرف آئے اور انسانوں سے جامع مزد بھر گئی ہر شخص ہانسو بھارا تھا اور سر پیٹ رہا تھا اور عدبہ اور جراب لائے گئے جو انہوں نے آپ کو دودھ پینے کی تجویز دی کیونکہ لائین کی تلوار زہر علوتی اور ضربت کے بعد آپ نے صرف دودھ استعمال گیا تھا آپ کے مالجے کے لئے کوفہ کے تمام نام اور مالجوں کو بلائے گیا تھا ان میں مشہور مالج تھا احسیر ابن عمرو بن حانی الاسکونی تھا مولا کائنات نے فرمایا کہ اے حجر بتاؤ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب تمہیں مجھ سے بیزاری کی دعوت دی جائے گی اور اس وقت کیا کہو گے حجر بن عدیر نے ارسکی ہے مولا میں آپ سے برات کی بجائے یہ پسند کروں گا کہ مجھے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور مجھے آگ کے شولوں میں ڈال دی جائے مولا کائنات نے کہا کہ خدا تجھے جزائے خیر عطا فرمائے پھر اس کے بعد کہا کہ امام حسن علیہ السلام بیٹا تمہیں خدا کا واسطہ ہے تو اسے بھی ویسے ہی دودھ پلاو جیسا تم نے مجھے دیا ہے چنانچہ اس لین کے پاس دودھ بھیجا گیا اور اس نے فوراں وہ دودھ پی لیا امام حسن علیہ السلام نے دوبارہ دروازے پر آئے اور اسبق اور تمام لوگوں سے کہا سب چلے جائیں لیکن اسبق جو ہے بیٹھے رہے پھر اس کا مولا کائنات نے ان سے ایک وسیعت کی اس لیے امام حسن علیہ السلام سے ایک وسیعت کی تھی انشاءاللہ کہ اس کو بارے میں بتاتے ہیں